اس کے دل پر اور اس کے نفس پر گزرنے والے حالات کے ساتھ ہوتا ہے جو آلٹیمیٹیلی ایک خاص بیماری کی شکل میں انسان کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ آج انسانیت کو جب دنیا بہت مل گئی اور دین کا خانہ خالی ہے تو وہاں مسلمانوں کے اوپر اور بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کنٹری فیلوز کو ایسے لوگوں کو جن تک یہ نعمت نہیں پہنچی وہ نعمت پہنچائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نعمت کہا ہے کیا اس نعمت کو آپ صرف اپنے تک رکھیں گے نہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کو آپ دوسروں تک لے جائیں اور جب آپ اللہ کے اس دین کو دوسروں تک لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں بھی آپ کا ایک خاص مقام ہوگا کیونکہ انسان اللہ کے ہاں کسی حسب نصب کے ساتھ نہیں عزت پاتا کیونکہ اللہ ہی نے بنائے جس کو جہاں چاہا پیدا کر دیا ہم سب آدم کی اولاد ہیں لیکن اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے جس کے اندر زیادہ تقوی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن بھی ہے شیطان جو ہمیں ہر دم بہکاتا رہتا ہے اور ہمارے دین کے راستے میں رکابٹیں ڈالتا رہتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے آگاہ رہیں ہوشیار رہیں اور ہم دین کو سیکھتے رہیں تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی جب دین پہنچائے تو کرنا کیا ہے اللہ کا حق پہچاننا ہے اپنے رب کو پہچاننا ہے کیونکہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تو عبادت بے روح ہوگی اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا کہ جس کے لئے کام کریں اس کو ہی نہیں جانتے یہ پتہ ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم جانیں پھر اس کے بعد یہ کہ دین کا جو اہم ترین رکن ہے توحید اس کو جانیں شرک سے بچیں کیونکہ اللہ کا بندوں پر جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں اور جو ایسا کریں تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے اور ان کی آخرت کو بہترین کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس کو رازی کریں پھر آپ دیکھئے کہ دین جو ہے ایمان اور توحید کے بعد ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں جو عبادات سے متعلق ہیں جن میں نماز روزہ حج زکاة یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کی ادائیگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے یعنی نماز اس طریقے پر پڑی جائے جس طرح مطلوب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ رکو سجدے ٹھیک ادا نہیں کر رہا ہوتا رکو کی چوری سجدے کی چوری اور وہ کیا ہے نہ صحیح جھکتا ہے رکو میں اور نہ ٹک کے کرتا ہے سجدہ یا یہ کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھا ہوا ہی ٹھیک نہیں اس کا مطلب کچھ سے کچھ بنتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کے طریقوں کو درست کریں اسی طرح حج ہے زکاة ہے بہت سے لوگ اپنے اندر بہت سے ایسے سوال رکھتے ہیں جن کے جواب ایک دن میں نہیں ملتے یہ ایک مسلسل کرنے والا عمل ہے جس پر انسان لگ جائے تو ایک کے بعد ایک چیز سیکھتا چلا جائے اور جو جو سیکھ کر صحیح طور پر کام کرے گا تو اس کی ایکسپٹس بھی زیادہ ہوگی اور اس پر درجات بھی زیادہ ہوں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ فرائض اگر کوئی شخص اپنے پورے کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تھا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا فرائض آئیت کی ہیں نمازیں کتنی فرض ہیں روزیں کتنے فرض ہیں زکاة کتنی فرض ہیں مجھ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ساری باتیں بتا دی تو اس نے کہا تو ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا کچھ بڑھاؤں گا نہ گٹاؤں گا میں ان کو پورا کروں گا آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا تو ہمیں فرائض کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق صحیح طور پر ان کی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ نقصان سے بڑھ سکے تیسری اہم چیز یعنی پہلی تھی توحید رب کی پہچان دوسری ہے عبادات تیسری اہم چیز حقوق و لباد ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر کس کس کا حق ہے والدین کا ہے رشتہ داروں کا ہے یتیم و مسکینوں کا ہے مسافروں کا ہے اور ہمارے نیبرز کا ہے اور نیبرز کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم عید بغیرہ کے موقع پر کچھ گفت ان کو بھیجوا دیں کبھی کسی موقع پر آپ کچھ اچھا سا اپنا لوکل ڈش بنایا تو وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں صرف یہ حق نہیں ان کی خیرخواہی ان کو دین کی تعلیم دینا پھر اسی طرح مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں یعنی کسی سے بھی آپ ملتے ہیں وہ کیا ہیں فرمایا جب تم اس سے ملو تو سلام کرو جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو جب تم سے خیرخواہی طلب کرے تو اس کی خیرخواہی کرو جب اس کو چھیک آیا تو الحمدللہ کہہ اور تم یرہ مکلہ کہو بیمار ہو جائے تو عیادت کرو فات ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ ہر مسلمان چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے no matter who he or she is اس کا آپ پر قدرتی طور پر ایک حق ہے پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں تمام انسانوں کے لئے فائدہ مند ہونا سکھاتا ہے جو بھی کوئی کام ہم ایسا کریں گے جس سے اللہ کی مخلوق کو خواہ وہ انسان ہیں یا حیوان ہیں یا جانور چرین پرند ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچے گا وہ ہمارے لئے عجر و ثواب کا باعث ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے آمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق سوچیں کہ میں اس میں ہوتے ہوئے مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں کچھ بھی ہیں کہ آپ میکسیمم لوگوں کو کیسے بینفٹ کر سکتے ہیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صرف دین کی تعلیم ہو اگر آپ ان کی بیماری میں ان کا علاج کر رہے ہیں آپ ان کو صحیح مشرع دے رہے ہیں ان کا دکھ درد دور کر رہے ہیں یا آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں خواہ وہ مسلم ہے نون مسلم ہے کوئی بھی ہے سنسیارٹی کے ساتھ جب آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ آپ اپنا اللہ کے ہاں ایک مقام بنا رہے ہیں تو بندوں کی خدمت بندوں کے کام آنا بندوں کو فائدہ پہنچانا پسندیدہ ترین عمل ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا چاہے وہ ایک سمائلی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بات پر اس کا دل ہلکہ کرنا کہ اس کا غم دور کر دینا پھر فرمایا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا کسی کے جسم میں درد ہے کسی کو پیاس لگی ہے کسی کو بھوک لگی ہے تو جب آپ اس کی تکلیف دور کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو محبوب بناتا ہے اللہ کا پھر اسی طرح اس کا قرض ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا یعنی اس کے ساتھ مصلاب کوئی نیا امیگرنٹ آیا ہے اس کو نہیں پتا بینک کہاں ہے اس کو نہیں پتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی بعض لوگ تو انگلیز جانتے ہیں وہ پڑ پڑھا کہ بہت سی چیزیں خود جان لیتے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ انگریزی بلکل بھی نہیں جانتے اور انہیں کوئی ایک بورڈ بھی نہیں پڑھنا آتا اب ایسے لوگوں کی مدد کرنا جسے میں نے سنا کہ یہاں اس شہر میں سیرین رفیجیز کافی آ رہے ہیں تو اب ایسے لوگ جو بلکل بچارے لٹے پٹے ہوئے ہیں گھر بار سے نکال دئیے گئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جس بنا پر انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ اپنے ہستے بستے گھروں سے نکالے گئے وہ جب آپ کے ہاں آئے تو خوشی سے ان کا استقبال کرنا اور ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے چل کر کسی جگہ انہیں پہنچانا لے جانا راہ دکھا دینا فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتقاف سے زیادہ محبوب ہے ایک مہینہ مسجد نبوی میں کوئی اعتقاف کرے دن رات عبادت کرے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گئے راہ دکھا دینا بھی بڑے فائدے کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ چل کے وہاں تک کام اس کا کروا دینا کسی کو لفٹ دے دینا کسی کو گاڑی پہ لے جانا یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا پھر فرمایا جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہے اپنے برچوں پر ہی کیوں نہ ہو جو آدمی غصہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائے گے ہر شخص گبرات کا شکار ہوگا وہ آئیت بنان سے کھڑا ہوگا اب یہ کام تو ہم کری رہے ہوتے ہیں وان وے اور دی اگر لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا اور آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کا عجر و سوا بھی کئی گناہ زیادہ ہے ایک ہے نیت کے ساتھ جان کر کام کرنا اور ایک ہے بغیر نیت کے بس آپ کائن ہارٹڈ ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنی نہیں تو دونوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اس لیے دین کو جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں لوگوں کی خدمت کی ترغیب دیتا ہے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر صبح ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا صدقہ ہے اس کا سامان اٹھانا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے کیونکہ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے اپنا تو ان کی ہیلپ کرنا تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہر کوئی اپنا کر لی نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر آپ آگے بڑھ کر ہیلپ کر رہے ہیں یعنی اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں کہ اپنا صدقہ دے رہے ہیں ایک طرح سے پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے اب یہ سارے کام جب انسان صدقے کی نیت سے کرتا ہے تو خوشی سے کرتا ہے بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا کسی پہ احسان نہیں جتاتا پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین بندوں کی مدد پر ابھارتا رہتا ہے کہ جو کسی کی مدد کرے گا کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا پھر ہمارا دین ہمیں حسد اور بغز سے روکتا ہے آپ اس میں محبت کرنے کا حکم دیتا اور اس کا ایمان کا حصہ بتاتا ہے فرمایا لا تؤمنو حتی تحابو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو یہ ہمارا دین جس میں نفرت اور بغز اور حسد ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے پھر اسی طرح چوتھی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے اور کرنی ہے وہ ہیں اسلامک مینرز اور اسلامک آداب اور اخلاق کیونکہ ہمارا دین ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے سونے کے آداب سکھائے اجازت لینے کے آداب سکھائے گفتگو کے آداب سکھائے اچھی گفتگو کرنے کی رغبت دلائی سچ بولنے کی رغبت دلائی جھوٹ سے روکا امانت کا تعلق بھی دین سے رکھا گیا وعدے کی پاسداری کو دین کا حصہ بتایا گیا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں اس لیے ان چیزوں کو بھی بقاعدہ سیکھ سیکھ کر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت ہمیں علم ہو جاتا لیکن ہم ابھی پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے تو دوبارہ سیکھیں دوبارہ کریں دوبارہ کریں بلکل ایسے ہی جیسے آپ میں سے جو لوگ روٹی بناتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ ویسی روٹینی بنی تھی جیسی اب بن جاتی تو یہ کیسے بن جاتی پریکٹس 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 تو دین بھی ایک دفعہ پڑھ لینے یا جان لینے سے نہیں آتا بلکہ ایک دفعہ کوشش پھر بھول گئے پھر دوبارہ کوشش پھر کوشش حتیٰ کہ وہ چیزیں ہمارے شخصیت کا حصہ بن جائیں پھر اسی طرح ہمارا جینا اور مرنا ہمارے شادی بیان ہماری فوتگی کے طور طریقے یہ سب بھی ہمارے دین کے مطابق ہونے چاہیے آپ دیکھئے کہ شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس میں سے کتنے پرسنٹ دین کا حصہ ہے پھر اسی طرح فوتگی کے موقع پر کوئی فوت ہو جائے کیا کرنا ہے نہلانا کیسے ہے کفن کیسے پہنانا ہے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے وراست کیسے تقسیم کرنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح مالی معاملات اگر آپ کو جاب کرنے ہیں تو جاب کرنے میں کیا چیز جو ہے وہ جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیونکہ جس شخص نے حرام امور کے مابین کسی حلال چیز کو آرڈ بنائے رکھا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا کیونکہ حرام میں پڑھنے سے دین کو نقصان ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے نمبر ایک عمر کن کاموں میں لگائی نمبر دو جوانی کہاں لگائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا بہت امپارٹنٹ سوال ہے یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا and where did you spend باقی عدیان میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا لیکن ہمارے دین میں مال کمانا اور خرچ کرنا بھی دین کا حصہ ہے آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں وہ سرہ سر عبادت ہے اور آپ جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے اور آپ کے لئے صدقہ لکھا جاتا ہے پھر مال کے معاملے میں اسراف اور فضول خرچی سے روکا گیا کھاؤ پیو اسراف نہیں کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے پھر اسی طرح ہمارے دین ہمیں ظلم کرنے سے روکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ظلمن ہتھیا لی تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سات زمینوں کا توق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا جس کو وہ برداش نہیں کر سکے گا پھر جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکمہ بکھایا اللہ اتنا ہی اسے جہنم کا حصہ کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا یعنی اس کا نہیں تھا چراکہ اس نے یہ غلط طریقے سے اسے لیا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے جہنم کا کپڑا پہنائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا معلوم ہو کہ ہم کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کرنے والے نہ ہوں پھر آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے کچھ خصائص ہیں کچھ اس کی خصوصی باتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ دین دین حق ہے یعنی یہ ایسے نہیں جیسے کہ کوئی بھی دین نہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے سورسز بلکل محفوظ ہیں قرآن اور سنت جیسے تبدیلی نہیں ہوئی قرآن میں جبکہ دوسرے جتنے بھی عدیان ہیں ان کے معلومات کا جو سورس ہے وہ اوثینٹک نہیں ہے تورات انجیل ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کے پیغمبروں کی صیرت میں بہت ڈیفرنٹ قسم کے ورجنز ہیں دوسری بات یہ کہ اسلام سلامتی والا دین ہے اسلمو تسلمو آپ نے فرمایا تم اسلام لیاو تم سلامت رہو گے تیسری بار اپنے دین کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں انسان کو دی گئی جو اس کے کرنے لائق نہ ہو یا اس کے لئے مشکل بظاہر ہمیں کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں اپنے اندر کی وجہ سے کہ ہم ایکسپٹ نہیں اس کو کرتے ورنہ یہ دین آسان ہے پھر اسی طرح دین میں سختی نہیں کرنی چاہیے یعنی سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی ان کو فرض نہ کریں جو سنت ہے سنت رہے جو مستحب پسندیدہ اس کو نفل ہے کبھی کبھی کر لیں لیکن ان کو فرض کے درجے میں نہ لے جائیں تاکہ آپ کی زندگی مشکل نہ ہو جائے پھر یہ وسط والا دین ہے یعنی اس میں ہر طرح کے محور اور علاقے میں یہ قابل عمل ہے نرمی اور سہولت والا دین ہے مثلا یہودیت اور نصرانیت میں بعض چیزیں ایسی تھی جو پریکٹیکل نہیں تھی مثلا ان کے ہائے کہ شادی نہ کرو یعنی کہ کرسچانٹی میں تو وہ زیادہ پسندید ہے ہمارے ایسا نہیں ہمارے شادی کرنا عبادت ہے بچے پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت وہ صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ اب وہ ہمارے بننے کے بعد ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے جو پیچھے رہنے والی پھر اسی طرح ہماری دین میں کوئی تنگی نہیں تنگی کا مطلب کیا نہیں کہ اگر ہم بزو نہیں کر سکتے تو تیمم ہے کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں اسی طرح اگر روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں تو بعد میں رکھ لیں حج خود نہیں کر سکتے کسی وجہ سے کہ بڑھا پہ شدید یا کوئی بیماری ہے حج بدل کروالے یعنی اس میں آسانی ہے تنگی نہیں ہے پھر اسی طرح یہ مضبوط دین ہے سرہ سر خیرخواہی والا دین ہے دین حدیث میں آتا ہے الدین و النسیحہ دین دوسروں کی خیرخواہی کا نام ہے یعنی بی سنسیر ٹو ادرز اس دین کا امتیازی نشان جہاں وہ حیاء ہے اور پھر اس میں زبردستی کوئی نہیں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا ہاں جو مسلمان ہو جہاں پھر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ رولز انڈا گلیشنز کی پابندی کریں یہ اسی طرح ہے جیسے اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو کینیڈا کے قوانین آپ پر لاغن نہیں ہوتے اور آپ کو کوئی زبردستی کینیڈا نہیں بھیجے گا لیکن اگر آپ اندر ہیں تو پھر آپ کو یہاں رہنے کے لئے جو یہاں کے اصول قانون قائد ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی تب آپ یہاں کی سٹیزنشپ کے حقدان ہیں ورنہ نہیں تو دین میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں تو کوئی آپ کو جبرد پکڑ کے اندر نہیں لگے لیکن اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہونا ڈیکلیئر کرتے ہیں تو پھر جو اس دین نے بتایا آپ کو وہ کرنا پڑے گا تب آپ جا کر ان انعامات کو ڈیزارب کریں گے جو اللہ نے آپ کے لئے رکھے ورنہ نہیں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ نمبر ایک ہم اپنے دین پر راضی ہو جائیں جو دین پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لئے دعا آتی ہے صبح شام تین تین دفعہ پڑھنے کی رضیتو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد رسولان یا نبیہ پھر دین میں پورے کے پورے داخل ہوگی اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگی یہ نہیں کہ پکن چوس کرو یہ چیز تو میں کروں گی اور یہ میں نہیں کر رہی نہیں سب چیزیں پھر دین کو اللہ کے لئے خالص کریں جو کچھ بھی اس میں کریں صرف اللہ کی رضاق کے لئے کریں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے اس کی عبادت کریں فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ دین اللہ ہی کے لئے خالص کرنے والے ہو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِهُ فِدِّينَ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے جو دین سیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں پھر دین کے راستے میں آنے والی آزمائش پر صبر کرنا آپ دیکھیں دنیا میں بھی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے تکلیفیں آتی ہیں آپ نے سے جن لوگوں نے کوئی خاص ڈگری کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسی کیسی مشکلات آئیں دن رات پڑھنا پڑھا کہیں کہیں جا کر اپنے ہوسٹلز میں رہ کے پڑھا اگزامز دیئے پھر ایک کے بعد ایک اگزام تو کیسی کیسی مشکلات آئیں لیکن آپ نے صبر کیا اور لگے رہے تو آپ آج اس مقام پر ہیں جہاں آج آپ پہنچیں اگر صبر نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا یہاں نہ پہنچ سکتے تو مشکلات کے باوجود بھی دین پر جمع رہنا چاہیے پھر اگلی ذمہ داری اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے وہ صرف قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اس دنیا کا بڑے سے بڑا مال اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا پھر اسی طرح جب آپ دوسروں کو دین سکھائیں تو دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالیں سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی تھوڑا تھوڑا اس میں آسانیاں بتائیں اور پھر لوگوں کو دین کی بستوں سے بھی آگاہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ مرحلہ آسان کرے ہمیں دین کی محبت دے دین سیکھنے کا شوق دے ہمیں ایسے مواقع عطا کرے کہ ہم بھی دین پر قائم رہے اور ہماری نسلیں بھی دین پر قائم رہے بلکہ یہاں آ کر ہماری نسلیں دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی خیر خائی کرنے اور ان کا بھلا کرنے کے لائق ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیا اللہتی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی و جعلی الحیات زیادت اللی فی کل خیر و جعلی الموت راحت اللی من کل شر اے اللہ میرے دین کو درست فرما دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست فرما دے جس میں میرا معاش ہے میری آخرت کو اچھا کر دے جس میں میرا لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لئے زیادتی کا ذریعہ بنا دیں یعنی جب تک زندہ ہوں خیر میں اضافہ ہوتا رہے اور میری موت کو میرے لئے ہر شر سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیں کیونکہ ایک دفعہ جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی تو لوگوں نے پوچھے اس کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ یہ یا تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو طرح اچھا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کی اور اسے تکلیفیں بھی آئیں تو وہ صبر کرتا رہا اب وہ ان تکلیفوں سے نجات پا کے اب آرام کرنے کی طرف جا رہا ہے مسترح مسترح کا مطلب ہے جس سے راحت پائی گئی کہ لوگوں نے شکر کیا کہ یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اب ہم آرام سے رہے ہیں اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے انسان کئی جانے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ان سے ہمارا چھٹکارہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مسیبت کا باعث بن جاتے ہیں تو وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ہر چیز اس دنیا کے ان سے راحت پاتی ہے زمین اور انسان اور جانور پھر ہر جگہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے تو ہمیں دین پر ثابت قدمی کی بھی دعا کرنی چاہیے یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا الا دین اے اللہ جو دلوں کو جمانے والا ہے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع دے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ اَن نَرْجِعَ لَا آقَابِنَا اَوْ اَن نُفْتَنَا اَن دِینِنَا اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ اُلْتے پاؤنڈ لارڈ جائیں یا اپنے دین کے معاملے میں کسی پتنے کا شکار ہوں پھر اسی طرح یا وَلِيَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَسِّقْنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى أَلْقَاقَ عَلَيْهِ اے اسلام اور اہلِ اسلام کی سرپرست مجھے توفیق دے کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھوں حتیٰ کہ تجھے جامل ہوں اور پھر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور اللہ ہمیں دین پر راضی ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے دین میں آفیت ہو اَسْأَلُكَ الْعَفَّ وَالْعَفِيَتَ فِي دِينِ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اپنے دین میں افو اور آفیت کا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کرتے اور وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ چیز تو آپ کر سکتے یہ وہ سوال تجھ سے دیکھتے ہیں جن کرتے ہیں ہم نے گھر سے معاشرے کے لیے جب تک جاتے ہیں جنہی گھر میں تو بہت تجھے کر سکتی بچوں کو لیکن آپ نہیں پتاہیں کیا آپ تجھے پبلی کر سکتے ہیں ایکن لوگتی چلیں وہ پبلی میں نماز حضراتوں کو نہیں دیکھتے لیکن کی آواز بائیرن پر لیے ستاکھ میں اجازت دیتا ہے اس چیز کے لیے جی ایسا ہے کہ دین جو ہے اس میں مرد اور عورت دونوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جس میں نماز روزہ حج زکاة تو ہے ہی لیکن جیسے قرآن مجید میں سورت الطوبہ میں آتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں اس آیت کی روح سے مومن عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہیں برائی سے رکھتی ہیں اب عام حالات میں عورت کی ذمہ داری اس کے گھر میں ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اللہ سبحانو تعالیٰ کچھ خواتین کو دین کا علم یا سمجھ حاصل کرنے کے زیادہ مواقع اتا کر دیتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو جب کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہو کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکیں تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے ہر عورت کے لیے لازم نہیں کہ وہ پبلیکلی جا کے وہ کرے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اور بتانے والا نہیں اور اگر کوئی عورت بتا رہی ہے تو اس میں حرج نہیں جس سے دوسرے کی جیسے حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ ماشاءاللہ اپنی احالی سمروین ہیں اور صحابہ کرانے والا جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس پوچھے بھی آرہے تو جو آپ دے سکتے ہیں آپ کو جی آپ استاد آپ نے بھی حدیبے سکتی نہیں کوئی تیمون بھی 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 مخال ہے تو اگر جیسے وہ ہمارے سنٹر میں پانی نہیں آرہا تھا اگر اس میں کیا اگزیمپر دینے جو وہاں پہ اتنا سراؤن ہے تو کیسے تیمون کریں تو وہ ان دیواروں پر ڈسٹ نہیں ہوتی لیکن اگر پاس ہی کوئی ایسی کیاری بغیر آئی ہے تو وہاں سے تھوڑا سا لاہ کر رکھ دیا جائے تو صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ دو ہاتھ ہی رکھ رہے ہیں ایک تپا ان کو چھاڑ کے پھونک مار کے ہتھیلیوں پر اور چیرے پر کر کے بات جی میں جس معاشرے میں اگر رہتے ہیں تو کس طریقے ہم دوسرے لوگوں کو اسلام نے کیا کوئی اچھا آسان عصر دنیا جس سے ہم نے اپنی طرف جی جی اس میں یہ ہے کہ حسن سلوک جو ہے اچھا معاملہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے دوسروں کو دین کی طرف لانے کا جب کوئی تکلیف میں ہو جب کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کی جائے ہسپٹلز کو وزٹ کریں بیماروں کو جا کر دیکھیں ایسے بڑھے لوگوں کے پاس جائیں ایسی جگہوں پر وولنٹیر کریں تو اس سے پھر آپ ان کو یعنی کہ ان سے جب ایک ریلیشنشپ آپ کا بنے گا پھر آپ ان کو بتا سکتے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پہلے آپ کس چیز کو بلیو کرتے ہیں پھر آپ اپنا بتائیں اور پھر اپنے دین کے بارے میں اگر آپ کو علم ہوگا خوبصورتی سے پتا ہوگا تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں سوال ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں مگر کبھی کچھ لوگ اس کو ریاکاری سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام اگر ہمارے دل یہ جواب دیتا ہے کہ ہم دکھاوے کریے نہیں کر رہے تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اچھا کام کبھی بھی نہیں چھوڑے تھی تعلق تو رکھیں گے تاکہ آپ دین کے بارے میں بتاتے رہیں اگر تعلق ختم ہو گیا تو پھر تو واپسی کے کوئی چانسز بھی نہیں سوال ہے کیا وجہ ہے کہ بہت کوشش کے باوجود اس طرح سے نیکیوں کی توفیق نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں علم پر عمل کرنے میں ایک آخرت کی فکر موت کا یقین اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر تو جب انسان سوچتا کہ وہاں اس کی اگر مجھے جواب آیا تو میں ضرور جواب دے دوں کی اگر نہیں آتا ہوگے تو معذرت کر لوں گے اللہ is above his throne yes who is is i don't know anything about them why do they kill innocent people really i don't know because is not allowed to kill any innocent being even it's not allowed it's prohibited to harm anybody without any reason even if there is a reason even then you are not allowed to directly attack someone you should take your case to the court or to somebody who can solve this problem what does the quran say about what will happen to the end of the world end of the world there are few signs not really in quran but there are some prophecies from the smoke there will be animal will come out of the earth and that will speak to people there are few things which are mentioned in the books information regarding the life of Ismail and his lineage Ismail was the son of Ibrahim he was born to his wife Hajar and then the Prophet Muhammad was from the lineage of Ismail who built the Kaaba present center of worship for Muslims or kuch actually us destruction bhoot hoot thi hai hoot bieç me kuchy chis a ja tiy kut ton ghandi bach sakti ya phone kut tiy bhetter abona liya jaya yuk kuraan liya jaya chik kut chik 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 eed par de na kut سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ